آئی جی پنجاب راؤسر ادار علی خان کا سپیشل برانچ ہیڈکوارٹرز روبرٹس کلب کا دورہ آئی جی پنجاب کا سپیشل برانچ ہیڈکوارٹرز میں اجلاس کی صدارت اور تمام ریجنل افسران سے خطاق سی سی پیو لاہور فیاض احمد دیو کی پنجاب سیف سیٹس اتھارٹی آمد پی ایس ایل سیون میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے پولیس کمیونکیشن افسران کے عزاز میں تقریب ڈی ای جی اپریشنز ڈاکٹر عابد خان کا پتنگ سازوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا حکم شہری لاہور پولیس کو پتنگ بازی کی طلاع ون فائٹ پر دے لاہور گارڈن ٹون پی آر یو ٹیم نے شہریوں کو لوٹنے کی واردات ناکام بنا دی اور تھانہ سیٹی راولپنڈی پولیس کی کارروائی سوشل میڈیا پر خود کو پولیس سب انسپیکٹر ظاہر کرنے والا ٹک ٹاکر گرفتار کر لیا گیا اسلام علیکم سیف سٹیو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں کا آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے سپیشل برانچ ہیڈکوارٹرز روبرٹس کلپ کا دورہ کیا انہوں نے سپیشل برانچ ہیڈکوارٹرز میں اجلاس کی صدارت کی اور تمام ریجنل افسران سے خطاب بھی کیا روبرٹس کلپ دورے کے دوران ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ بی اے ناصر نے آئی جی پنجاب کو بریفنگ دی آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ سپیشل برانچ کی ورکنگ کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے جدید ٹکنالوجی اور مزید وسائل سے عراستہ کیا جائے گا خالی اسامیوں پر سٹاف کی تیجوناتی اور بھرتیاں بھی جل در جل مکمل کی جائیں سپیشل برانچ پنجاب پولیس کی انتہائی اہم فیلڈ فارمیشن ہے جو صوبے میں امن و امان کی فضاء برقرار رکھنے میں فعال کردار ادا کرتا ہے آئی جی پنجاب نے سپیشل برانچ کو رمضان سے قبل زخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں پر خصوصی نظر رکھنے کی ہدایت بھی کی آئی جی پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامد ہر صورت یقینی بنایا جائے اور نفرت انگیز مغاد پھلانے والوں کے خلاف آپریشن میں تیزی لائیں کرپشن کسی صورت قبول نہیں کرپٹ اناثر کو محکمے سے فورا نکال باہر کیا جائے گا منشیات کی منظم گروہ خصوصاً تعلیمی اداروں کے گرد منشیات فروخت کرنے والوں کو قانون کے شکنجے میں لائیں سی سی پیو لاہور فیاز احمد دیو کی پنجاب سیف سٹیس آتھورٹی آمد پی ایس ال سیون میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے پولیس کمیونکیشن افسران میں تاریفی اصنات اور نگت انعماد تقسیم کیے گئے اس موقع پر چیف اپریٹنگ آفیسر پنجاب سیف سٹیس آتھورٹی محمد کامران خان ایس ایس بی ایڈمن آتف نظیر آپریشنز کمانڈر محمد آسیم جسرہ اور دیگر افسران موجود تھے تقریب میں ڈی ایس پیز انسپیکٹرز ٹرافک وارڈنز اور پولیس کمیونکیشن افسران میں انعماد تقسیم کیے گئے سی سی پیو لاہور نے پولیس کمیونکیشن افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہر کو امن کا کہہوارہ بنانے جرائم پیشہ افراد کی سرکوبی میں لاہور پولیس اور سیف سٹیس آتھورٹی شانہ بشانہ ہیں کمیونٹی پولیسنگ، فرز شناسی اور اچھے کنڈکٹ پر انعماد دیے جا رہے ہیں سیف سٹیس آتھورٹی کے ون فائف ریکارڈ کے مطابق جرائم میں واضح کمی واقع ہوئی ہے اس موقع پر چیف اپریٹنگ آفیسر محمد کامرن خان کا کہنا تھا کہ لاہور پولیس اور سیف سٹیس آتھورٹی عوام کے تحفظ کے لیے ہما وقت کوشہ ہیں انعماد دینے کا مقصد امدہ کر کردگی کے حامل افسران کی حوصلہ افضائی ہے پاک اسٹریلیا کرکٹ میچ کی سکیروٹی کے لیے ڈی آئی جی اپریشنز لاہور فیلڈ میں جوانوں کے ہمراہ موجود رہے ڈی آئی جی اپریشنز ہوتل سے سٹیڈیم تک ٹیموں کے ہمراہ موجود رہے سی ٹی او منتظر مہدی بھی ڈی آئی جی اپریشنز کے ہمراہ موجود تھے ٹیموں کو سخت سکیروٹی حسار میں قضافی سٹیڈیم لائے گیا ڈی آئی جی اپریشنز کا کہنا ہے کہ سکیروٹی کو یقینی بنانے کے لیے نہر میں پیٹرولنگ بھی جاری ہے ڈی آئی جی اپریشنز نے قضافی سٹیڈیم کے سکیروٹی انتظامات بھی چیک کیے اس دوران ایس ایس پی اپریشنز مستنصر فیروز اور ایس پی سکیروٹی فیلڈ میں موجود رہے ڈاکٹر عابد خان نے ڈیوٹی پر تاجنات اہلکاروں کو الارٹ رہنے کی ہدایت دی ڈی آئی جی اپریشنز ڈاکٹر عابد خان کا پتنگ سازوں کے خلاف بھرپو کریک ڈاؤن کا حکم شہری لاہور پولیس کو پتنگ بازی کی طلاف ون فائب پر دیں ڈی آئی جی اپریشنز نے ہدایات جاری کی کہ انصداد پتنگ بازی ٹیمیں اپنے علاقوں میں متحرک رہیں خونی کھیل کھیلنے والوں کا بھی محاسبہ کریں روان سال پتنگ بازی ایکٹ کی خلاف ورزی پر ایک ہزار چار سو باون مقدمات کا اندراج کیا گیا انصداد پتنگ بازی ایکٹ کی خلاف ورزی پر ایک ہزار چار سو بانوے ملزمان گرفتار ہوئے ڈی آئی جی اپریشنز کے مطابق مساجد میں پتنگ بازی کے نقصانات بارے اعلانات کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا اساتیزہ سیول سوسائٹی خونی کھیل کی روک تھام میں اپنا کردار ادا کریں پیٹرولنگ کے دوران پی آر جو ٹیم کو شہریوں نے بتایا کہ تین افراد گن پوائنٹ پر واردات کر رہے ہیں پی آر جو ٹیم نے فوراں موقع پر پہنچ کر ملزمان کو برکت مارکٹ کے قریب راؤنڈ اپ کر لیا ملزمان کے قبضے سے چھینے گئے دو موبائل فانس دو پرس نقدی اور موٹر سائیکل برامت کیا گیا ہے ملزمان نعیم حمزہ معاذ ریکارڈ جافتہ ہیں ملزمان کو تھانہ گارڈن ٹون کے حوالے کر دیا گیا ہے ایس پی ڈالفن سعاد عزیز کی طرف سے ٹیم سیکٹر انچارچ کو شہباش اور تعریفی حصنات کا اعلان کیا گیا ہے تھانہ سیٹی راولپنڈی پولیس کی کارروائی سوشل میڈیا پر خود کو پولیس سب انسپیکٹر ظاہر کرنے والا ٹک ٹاکر گرفتار کر لیا گیا ملزم سلمان نے پولیس یونی فارم میں ویڈیو بنائی اور ٹک ٹاک پر شیئر کی ملزم کے قبضے سے پنجاب پولیس یونی فارم بھی برامد ہوئی ہے ایسیچو سیٹیز جمال نواز کے مطابق ملزم کو تھوز شواہد کے ساتھ عدالت میں پیش کیا جائے گا ایس پی راول بابر جاویر جویا کا کہنا ہے کہ مجاز افسران اور اہلکاروں کے علاوہ پولیس یونی فارم کا استعمال جرم ہے پولیس تھانہ داجل راجنپور نے شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کرنے والے دو ملزمان گرفتار کر لیا ہیں مزشتہ روز تھانہ داجل کی حدود میں شادی کی تقریب میں ملزم اسد کی جانب سے ہوائی فائرنگ کی گئی تھی جس کی تلا ملنے پر پولیس کی جانب سے مقدمے کا اندراج کیا گیا تھا ایسیچو اسد عباس اور ان کی ٹیم کی کاوشوں سے ہوائی فائرنگ کے مفرور ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس کے قبضے سے ناجاز اسلحہ برامت ہوا ہے پولیس کی جانب سے گرفتار ملزم کے خلاف قانونی کا روائی کا آغاز کر دیا گیا ہے لیہ پولیس نے بچیوں پر سبق نہ یاد کرنے کی سزا پر بہمانہ تشدد کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا ہے لیہ پولیس نے دینی تعلیم حاصل کرنے والی تین بچیوں پر بہمانہ تشدد کرنے والے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے آئی جی پنجاب براو سردار علی خان بچوں اور خاتین پر تشدد اور حراسمنٹ کے حوالے سے زیرو ٹالنرز پولیسی پر عمل پی رہے ہیں یہ تھی اب تک کی اہام خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز موسیقی